اس بارنچ کی بالٹی میں ہم نے اس مرچ کے پودے کو لگا رکھا ہے آپ پودے کی گروہ دیکھ سکتے ہیں صرف بارنچ کی بالٹی میں ہمارا یہ مرچ کا پودا کافی بڑا ہو چکا ہے پودا بلکل گرین اور ہیلتھی ہے پودا بڑی نہیں رہا ہے بلکہ پودے پر دھیر ساری مرچیں بھی آئی ہوئی ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس مرچ کے پودے پر بہت ساری مرچیں بھی لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی کافی ساری اس مرچ کے پودے پر مرچے آتی رہتی ہیں جن کو ہم اپنی ضرورت کے حساب سے ٹائم ٹو ٹائم ہارویسٹ کرتے رہتے ہیں تو دوستو آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مرچ کے پودے کو بارہ انچ کے گملے میں لگانے سے لے کر ڈھر ساری مرچے ہارویسٹ کرنے تک اس کے علاوہ آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ کو مرچ کے پودے کے لیے ایک بہترین آرگینک فرٹی لاجر بھی بتائیں گے اس کی استعمال کرنے سے آپ کا مرچ کا پودا اس طریقے سے ڈھر ساری مرچے دینا سرو کر دے گا اس کے علاوہ مرچ کے پودے پر ایک بیماری لگتی ہے جس کو لیف کل بولتے ہیں لیف کل کا ایک بائرس ہوتا ہے جس سے پودے کی پتیاں مڑ جاتی ہیں اور پودے کی گروہت رک جاتی ہے اس بیماری کی بجے سے آپ کا پودا اچھے طریقے سے گروہت نہیں کر پاتا ہے نہ ہی مرچے آتی ہیں مرچے آنے کی بات تو دور کبھی کبھی پورا پودا ہی خراب ہو جاتا ہے تو پچھلی بیڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کیسے مرچ کے پودے کو لگانے سے لے کر بڑا ہونے تک اس کے علاوہ ایک فرٹی لاجر بھی اس بیڈیو میں بتایا تھا تو اس بیڈیو کے کمنٹ باکس میں بہت سارے لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ مرچ کے پودے پر ہونے والی بیماری جس کو لیف کل وائرس بولتے ہیں اس کو ہومیٹ طریقے سے کیسے دور کیا جائے تو آج کی اس بیڈیو میں آپ کو لیف کل کی بیماری کو ہومیٹ طریقے سے دور کر کے بھی دکھائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں مرچ کے پودے کے بارے میں پوری جانکاری پرابط کرنا اس کے علاوہ ڈھیٹ ساری مرچہ پانا تو آج کی اس بیڈیو کو آپ سروع سے لائٹ تک ضرور دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری یہ بیڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہم سے جوڑنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے مرچ کے پودے کے بارے میں ہم اسٹارٹنگ سے بات کریں گے مطلب مرچ کے پودے کو لگانے سے لے کر شروعات کریں گے تو سب سے پہلے اگر آپ مرچ کے پودے کو گروہ کرنا چاہتے ہیں گھر پر گملے میں تو مرچ کے پودے کو داریٹ یعنی کہ مرچ کے بیچ کو داریٹ بڑے گملے میں نہیں لگانا چاہیے بلکہ پہلے مرچ کے پودے کی پودے کو تیار کیا جاتا ہے جب آپ کی پودے لگ بہت 3 سے 4 انچ کی ہو جاتی ہے تو اس کو بڑی گملے میں ٹرانشپائنٹ کر دیا جاتا ہے اگر آپ بڑی گملے میں مرچ کے بیج لگا دیں گے تو آپ کے مرچ کے پودے پر بہت کم مرچ آئیں گی یا پھر ہو سکتا ہے مرچیں آئے ہی نہیں تو اس لیے پہلے پودے تیار کی جاتی ہے اس کے بعد میں اس پودے کو بڑی گملے میں سپٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک بات کا یہ دھیان لکھنا چاہیے جیسے ہم گھر پر جو ہمارے کچھن میں مرچ آتی ہیں انہی مرچوں سے ہم بیج نکالنے کے بعد مرچ کے پودے تیار کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مرچ کے پودے تو تیار ہو جاتے ہیں لیکن مرچیں بہت ہی کم آتی ہیں پھر بعد میں کمنٹ آتے ہیں آپ لوگوں کی کہ مرچ کا پودے لگایا ہوا ہے اور اس پر مرچیں نہیں آ رہی ہیں تو جو ہم گھر پر اپنے کچھن والی مرچوں کے بیج نکال کر کے مرچ کے پودے گروہ کرتے ہیں تو ان سے پودے تو گروہ ہو جاتے ہیں لیکن ان پر مرچیں بہت ہی کم آتی ہیں کیونکہ وہ مرچ کے جو بیج ہوتے ہیں وہ ہائی ویڈ نہیں رہتے ہیں بلکہ وہ دیسی بیج بن جاتے ہیں اور جب دیسی پودا ہم گروہ کر لیتے ہیں تو اس پر مرچیں آنے کے بہت ہی کم چانس ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہائی ویڈ مرچ کے بیج مارکیٹ سے خرید کر کے مرچ کے پودے تیار کریں اگر آپ مرچ کے پودے کی پودے کو جلدی تیار کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کے مرچ کے بیج ہیں ان کو کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھیں 6 سے 7 گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھنے کے بعد اگر آپ مرچ کے بیج کو لگائیں گے تو آپ کے مرچ کے بیج کی گروتھ جلدی سٹارٹ ہوگی تو مرچ کے بیج کی گروتھ کو جلدی سٹارٹ کرانے کے لیے یہاں پر ہم نے اس ایک گلاس میں پانی لے رکھا ہے پانی میں ہم نے مرچ کے بیچ کو ڈال دیا ہے چھے سے سات گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں کسی بھی سیلنٹری میں ہم کوکو پیٹ کو بھرنے کے بعد مرچ کے بیچ کو لگا دیں گے اگر آپ کے پاس کوکو پیٹ نہیں ہے تو آپ دوسرا کوئی بھی سوائل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کے مرچ کے پودے اس طریقے سے تیار ہو جائیں ان پودوں کو آپ بڑے گملے میں لگا سکتے ہیں مرچ کے چھوڑے پودے کو بڑے گملے میں لگانے کے لیے گملے کی جگہ ہم یہاں پر یہ پینٹ کی بائلٹی کا استعمال کر رہے ہیں اس پینٹ کی بائلٹی کی گہرائی 12 انچے اس کے علاوہ اس کے بٹم میں کوئی بھی ڈرنی ایچ ہال نہیں تھا تو ہم نے یہاں پر ایک ڈرنی ایچ ہال بھی بنا لیا ہے جو بھی پودے آپ لگاتے ہیں تو ڈرنی ایچ ہال کا ہونا ضرور ہے یہ بات آپ لوگ سبھی جانتے ہیں اس کے علاوہ اس طریقے کا ڈرنی ایچ ہال بنانے کے لیے بنانے کے بعد کوئی بھی کنکر پتھر سے اس ہال کو ڈھک دیجئے جسے کی مٹی پانی دینے کے بعد میں اس ہال کو لوک نہ کر دے بند نہ ہو جائے تو ہم یہاں پر ٹوٹے ہوئے گملے کا اس ٹکڑے کا استعمال کر رہے ہیں اس ہال کو کبر کرنے کے لیے اب چلی ہم بات کریں گے مرچ کے پودے کو گروہ کرنے کے لیے آپ کو مٹی کس طریقے سے تیار کرنا چاہیے برچ کے پودے کو گروہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر مٹی اس طریقے سے تیار کریں گے سب سے پہلے آپ کو چاہیے آپ کے گملوں کی گارڈن کی مٹی جو بھی آپ دوسرے پودے لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس مٹی کا آپ کو استعمال کرنا ہے ستر پرسینٹ اس کے علاوہ اگر آپ کی مٹی زیادہ ہارڈ ہے تو اس میں دس پرسینٹ یا پھر اپنی جرود کے حساب سے ریور سینٹ یعنی کی ندی کی ریت جرود ملا لیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم تیس پرسینٹ اچھے طریقے سے سڑی گلی تین سال پرانی گوبر کی خات کا استعمال کر رہے ہیں جس کو ہم نے اچھے طریقے سے چھان لیا ہے اس کے علاوہ آپ ایک مٹھی اسٹون ڈسٹ اور ایک مٹھی نیو کھلی ضرور ایٹ کر دیں جسے کہ آپ کا پودہ ہیلتھی بنا رہے پودے کی گروہ اچھے طریقے سے چلتی رہے چلی اب ہم اس وائل میڈیا کو مکس کر لیتے ہیں اور مرچ کرنے کے بعد گملے میں بھر لیں گے تیار مٹھی کو گملے میں بھرنے کے بعد چلی اب ہم اس مرچ کے چھوڑے پودے کو اس گملے میں لگا لیتے ہیں گملے میں مرچ کے پودے کو ہم 20 سینٹر میں لگائیں گے 20 سینٹر میں اچھے طریقے سے روٹ باؤ ساہید مٹھی کے اندر پودے کو لگانے کے بعد اچھے طریقے سے ہم پانی دیں گے اور پانی دینے کے بعد اس بالٹی کو یا پھر جو بھی گملے میں آپ پودہ لگا رہے ہیں ایسی جگہ رکھیں جہاں پر ڈاریٹ پورا دن کی دھوپ آتی ہو مرچ کے پودے کو اچھی طریقے سے بڑھنے کے لیے پورا دن کی دھوپ ملنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ مرچ کے پودے کو لگانے کے بعد پہلی بار اچھے طریقے سے پانی دینا چاہیے جس سے کی نیچے تک کی مٹھی اچھے طریقے سے گیلی ہو جائے جب اچھے طریقے سے نیچے تک کی مٹھی گیلی ہو جائے گی تو آپ کے پودے کی جڑیں اچھے طریقے سے گروہ کر پائیں گی پودے کو پانی دینے کے بعد میں اس پودے پر ہم بنجی کٹنگ کریں گے بیسے تو آپ چاہیں تو دس سے پندہ دن کے بعد بھی پودے پر بنجی کٹنگ کر سکتے ہیں بنجی کٹنگ کرنے سے کیا ہوگا آپ کے پودے پر سائیڈ برینچیں زیادہ نکلیں گی اور آپ کے پودے پر جب زیادہ سائیڈ برینچیں نکلیں گی تو آپ کا پودا گھنا ہوگا جب آپ کا پودہ گھنا ہوگا تو جاہر سی بات ہے آنے والے سمیہ میں زیادہ مرچے بھی لگیں گی تو چلیئے پنچ کر لیتے ہیں اپنے پودے کو یعنی کہ بنجی کٹنگ کر لیتے ہیں بنجی کٹنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پودے کے ٹاپ کے لئے کو پنچ کرنا یا پھر کاٹ دینا تو چلیئے اس پودے کے ٹاپ کے لئے کو ہم کاٹ دیتے ہیں تو جو بھی آپ ٹاپ کے لئے مرچ کے پودے کو کاٹ رہے ہیں تو اس کو آپ یہاں سے ایک یا دو پتیاں جوڑی ہوتی ہیں بہاں سے آپ کو کاٹنا ہے زیادہ نیچے سے آپ کو مرچ کی پودے کو نہیں کاٹنا ہے اگر آپ اتنا چھوڑا پودے کو پنچ کر رہے ہیں یعنی کہ بنجی کٹنگ کر رہے ہیں اگر آپ کا مرچ کا پودے کوئی بڑا ہے تو آپ اس کو تھوڑا زیادہ بھی کاٹ سکتے ہیں تو اس طریقے سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نے اس پودے کی اوپر کی جو دو تین لیف ہیں ان کو کٹ کر دیا ہے اس بالٹی میں لگے ہوئے اس مرچ کے پودے پر ہم نے بنجی کٹنگ کی تھی یعنی کہ اس کو پنچ کیا تھا پنچ کرنے کے بعد جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار سائٹ برانچے نکل چکی ہیں اور تین سے چار سائٹ برانچے نکلنے کے بعد پودے کی یہ سائٹ برانچے کافی بڑی بڑی ہو چکی ہیں پودے کی گروہت بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے پودہ بلکل گرین اور ہیلتھی ہے اب چلی اس مرچ کے پودے پر ٹو جی کٹنگ کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کو پھر سے پنچ کر لیتے ہیں پھر سے پنچ کرنے سے کیا ہوگا کہ اس پر پھر سے سائٹ برانچے نکلیں گی اور جب پھر سے سائٹ برانچے نکلیں گی تو ہمارا یہ مرچ کا پودہ اور بھی گھنا ہو جائے گا تو جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس مرچ کے پودے پر ابھی پھول آنا شروع ہو چکے ہیں اس طریقے سے اگر آپ کے مرچ کے پودے پر اور چلی اس طریقے سے ہم اب مرچ کے پودے کو پنچ کر لیتے ہیں یعنی کہ مرچ کے اس پودے پر ٹو جی کٹنگ کو کر لیتے ہیں اس طریقے سے ٹو جی کٹنگ کرنے سے ہمارا یہ پودہ آنے والے سمیں میں کافی ہیلتھی اور گھنا ہو جائے گا اس بارینچ کی پینٹ کی بارٹی میں ہم نے یہ مرچ کا پودہ لگایا تھا اس مرچ کے پودے کو لگانے کے بعد بنجی ٹو جی کٹنگ کی تھی بنجی ٹو جی کٹنگ کرنے کے بعد کا ریلٹ آپ کے سامنے ہیں ہمارا یہ پودھا پہلے سے کافی گھنا ہو چکا ہے پودھا بلکل گرین اور ہیلتھی ہے پودھے کی گروتھ بہت ہی اچھی طریقے سے چل رہی ہے اس کے علاوہ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کچھ پھول بھی مرچوں کے آنا شروع ہو چکے ہیں لیکن جس طریقے سے ہماری اس پودھے پر مرچیں آنا چاہیے تھی بیسے اس پودھے پر مرچیں ابھی تک نہیں آئی ہیں تو چلیے اب ہم مرچ کے پودھے پر مرچ پانے کے لیے یا پھر پودھے کی گروتھ کو اور بہانے کے لیے ایک اورگینک فرٹی لاجر استعمال کر لیتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے ہمارا یہ مرچ کا پودھا اور بھی تیجی سے گروتھ کرے گا اور اس پر آنے والے سامنے میں زیادہ مرچیں بھی لگیں گی وہ کونسا فرٹی لاجر ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بیڈیو کا لائٹ میں بتائیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں فرٹی لاجر استعمال کرنے کے بعد کا result دوستو یہ ہے اس پینٹ کی بارٹی میں لگے ہو اس مرچ کے پودھے میں فرٹی لاجر استعمال کرنے کے بعد کا result ہمارا یہ مرچ کے پودھا پہلے سے کافی بڑا ہو چکا ہے کافی اوچھا یہ پودھا ہو چکا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس مرچ کے پودھے پر دھیر ساری مرچیں بھی آنا شروع ہو چکی ہیں اس سے پہلے بھی کافی سمیسے اس پودھے پر مرچیں آ رہی تھیں جن کو ہم نے اپنی ضرورت کے حساب سے اس پودھے سے کافی ساری ہری مرچیں کو ہار بیچ کیا تھا جن کو ہم اپنی گھر میں ضرورت کے حساب سے ٹائم ٹو ٹائم استعمال کرتے رہتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ڈالی پر بہت ساری مرچیں لگی ہوئی ہیں اب ہم بات کریں گے مرچ کے پودھے پر ہونے والی لیف فرل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے یعنی کہ پتیوں کے مرنے کی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ کو جو ہوم میٹ پیشٹری سائٹ تیار کرنا ہے وہ کیسے تیار کرنا ہے اور کچھ چیز سے تیار کرنا ہے تو جیسے کی میرے ہاتھ میں یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو چیز ہے سبیت کلرگی اس کو کہتے ہیں فٹ کری فٹ کری کے دوارہ ہم آرگینک پیشٹری سائٹ بنائیں گے جس کے استعمال کرنے سے آپ کے مرچ کی پودھے پر جو بھی پتیاں مڑتی ہیں بارس کی وجہ سے وہ پتیاں نہیں مڑیں گی اور آپ کا پودھے اچھی طریقے سے گرین اور ہیلتھی رہے گا پیشٹری سائٹ کو تیار کرنے کے لیے اس طریقے کے فٹ کری کے جو بھی ٹکڑے ہیں ان ٹکڑوں کا اچھے طریقے سے گرینڈر مسین میں پیش لے جیے جب آپ کا اس طریقے سے پیشنے کے بعد پاورڈر بن جائے اس کے بعد میں آپ پیشٹری سائٹ کو تیار کریں پیشٹری سائٹ کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اس پر وطر میں دو لٹر پانی لیا ہوا ہے دو لٹر پانی میں ہم آدھا چمچ یعنی دو سا تین گرام اس فکڑی کے جو پارڈر ہم نے تیار کیا ہے اس کو پانی میں ملا لیں گے اچھی طریقے سے اس کو ملانے کے بعد ہم پھر پانچ ایمل دو لٹر میں نیم وائل کو بھی ملا لیں گے دونوں کو اچھی طریقے سے کرنے کے بعد جو بھی ہمارا پولدہ بیمار ہے اس پودے پہ ہم تین سے چاہ دن کے اندرال پر لگ بگ آٹھ دن لگاتار اس کا اسپری کریں گے اس کے اسپری کرنے سے ہمارے مرچ کی پودے پہ جو بھی لیف کول کی مماری ہے جس میں پتیاں مرڑ رہی ہیں وہ پتیاں نہیں مرڑیں گی اور آنے والی سمیہ میں ہمارا یہ پودہ ہیلتھی ہو جائے گا چلی اب ہم بات کریں گے مرچ کی پودے میں ہم نے کونسا فرٹی رائے استعمال کیا تھا تو فرٹی رائے کو تیار کرنے کے لئے ہم نے اس مگ میں ایک لٹر پانی لے رکھا ہے ایک لٹر پانی میں ہم لگ بگ آٹھ سے دس گرام جو ہمارا مستٹ کے ایک ہوتا ہے جس کو ساسو کی کھلی بولتے ہیں وہ ملا لیں گے اس کے علاوہ یہاں پر ہم یہ چوک کا استعمال کر رہے ہیں جس سے کیلسیم کی پورتی ہو سکے اور ہمارے پودے کی گروت بھی اچھی طریقے سے ہو سکے پودہ مجبوت ہو سکے تو ہم یہاں پر یہ چوک کا استعمال کر رہے ہیں چوک کے اندر کافی سارا کیلسیم ہوتا ہے بیسے اگر آپ کے پاس چوک نہیں ہے تو چوک کی جگہ آپ اسٹران ڈسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس اسٹران ڈسٹ بھی نہیں ہوتا ہے تو چوک کا استعمال کریں دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کو مل جائے گی اس کے بعد دونوں کو پانی میں ڈال دیجئے پانی میں ڈالنے کے لگ بس چوویس گھنٹے کے بعد آپ کا اس طریقے کا اورگینک فرٹی لائیر تیار ہو جائے گا جب آپ کا اس طریقے کا اورگینک فرٹی لائیر تیار ہو جائے تو آپ اپنی پودے کی مٹی میں اس فرٹی لائیر کو ہر تس سے پندہ دن کے انتعال پر استعمال کریں اس کی استعمال کرنے سے آپ کے مرچ کے پودے کی گروہ تو ہوگی اس کا علاوہ زیادہ مرچے لگنے کی بھی چانس ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو بتایا گیا اورگینک ہومیٹ فیشیز آئیٹ ہومیٹ فرٹی لائیر اس کے علاوہ مرچ کے پودے کو لگانے سے لے کر بڑا ہونے تک اس کے علاوہ دھیر سارے مرچے ہارویٹ کرنے تک آج کی اس ویڈیو کی یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی اس کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ ورکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیے اگر آج کی ہماری اس ویڈیو کی یہ جانکاری آپ کو پسند آتی ہے تو آج کی ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستو یا پھر رشتدار کو ساتھ سیئر ضرور کریں جسے کی اس ویڈیو کا فائدہ آپ کے دوستو یا پھر رشتدار کو بھی ہو سکے چلی دوستو چلتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی